So, let's talk about increasing our ایمان Some of the ways to increase our ایمان جو پہلا طریقہ ہے اور سب سے top پہ میں نے اس کو اس لئے رکھا ہے بہت effective ہے یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے Your soul is yearning for it آپ کی روح اس چیز کو مان رہی ہے and that is reading and pondering over the Quran Reading and pondering دو چیزیں ایک تو naturally اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اچھے سے کریں گے قرآن کو سنیں گے میں آپ کو بلکہ ایک experiment دیتا ہوں کہ آپ YouTube پہ جا کر 8D قرآن recitation 8D 8 dimensional اب آڈیو میں آپ کا بتا نا 8D بھی آگئی 7D بھی آگئی even 9D آگئی تو 8D قرآن recitation سرچ کریں YouTube پہ جا کے اور headphones لگا کے وہ تلاوت سنے اور پھر اپنی condition بتائیں How do you feel سورہ ملک سنیں وہ ایک پوری پلی لسٹ بنی ہے 8D قرآن recitation یہ سورہ ملک ہے سورہ رحمان ہے سورہ یاسین ہے وہ سن کر آپ جو ہے اپنی condition بتائیں دل کی condition بتائیں اپنی مزاج کی condition بتائیں لیکن آپ نے سننا جو ہے آرام سے بیٹھ کر ہے لیٹ کر یا آرام سے بیٹھ کر سننا یہ experiment آپ کے لئے and literally if you were to ask me ایک example سے کہ music ہماری soul کے ساتھ کیا کرتا ہے تو اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے یہاں پڑا نہیں ہوا ہے شیشے کا گلاس اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اس گلاس کو اٹھا کے میں نیچے گراتا اور جس طرح گلاس شیٹر ہوتا ہے this is what music does to your soul yes یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے بہت music سنا ہے یہ ہم نے ٹیسٹ کی ہمیں experiments کی ہمیں music سن کے اور پھر قرآن سن کے تو music تذبذب پیدا کرتا ہے music بے چین کرتا ہے آپ کی روح music سکون نہیں دیتا music dopamine کی value اتنی بڑھاتا ہے it asks you ask for more music آپ کو high کرتا ہے elated کرتا ہے euphoria create کرتا ہے the biggest problem with our youth is that they misinterpret the concept of happiness ہمارے نوجوان youth happiness کو elation سمجھ دی elation is not happiness euphoria is not happiness euphoria is a very temporary state psychology چونکہ میں نے پڑھی میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں euphoria is simply adrenaline rush euphoria is simply dopamine rush کچھ دیر بعد ختم ہو جائے جیسے آپ exercise کرتے ہیں gym جاتے ہیں آپ جب تک exercise کر رہے ہیں اپنے muscles بنا رہے ہیں dumbbells کو اٹھا رہے ہیں chest کی exercise کر رہے ہیں آپ کو pain نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا endorphin release ہو رہا ہے endorphin آپ کا chemical ہے جو exercise کرتے ہو release ہو جیسی آپ بھر آئیں گے endorphin نکلنا بند why because exercise ختم اب درد ہو اب اس درد کو ختم کرنے کے لئے اگلے دن دوبارہ gym جانا پڑھے جب تک gym same music does when we listen to music when we listen to anything that increases door ہمیں اس وقت مزا آئے گا جیسے music ختم ہوا بے چینی شکر رات کو نیند بھی نہیں صحیح سے شاید آئے گی گانے چل رہے ہیں mind میں بہت سی چیزیں تاہر چلیں گی ایمان ڈسٹرپ ہو جائے گا we ask for more اور music اور music ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بلکل ڈی سنسٹائز ہو جائیں گے ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا جیسے مسلز آدھی ہو چکے ہیں اب ایکسرسائز کے انڈورفین اتنا نکل چکا ہے دوپامین اتنا نکل جاتا ہے کہ آپ کے ڈوب سنٹرز ڈیلیوٹ ہو جائے ان کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے and then you become completely ڈی سنسٹائز برائی اچھائی کا concept ہی ختم ہو جائے اور یہ ہی ہماری یود کا ہو چکہ ہے کہ برائی اچھائی concept ختم ہے distorted concepts ہیں برائی اور اچھائی اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے دل بلاک ہو جائیں گے why because that heart will not be able to recognize good and bad relative morality کا concept ہو what is good what is bad they want care اور ایسا آج ہو رہا ہے ہم قرآن و حدیث کو بلکل کچھ نہیں سمجھ دیں ہم کہتے ہیں نہیں ہماری اکل جو کہے گی وہ ہم مانیں گے ہماری سمجھ جو کہے وہ ہم مانیں گے تو یہ weak faith کی نشان جو faithful ہوتا ہے جس کی faith top پر ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا قرآن نے کیا کہا تو میں نے جو آپ کو ایسی سائیٹ پہ بتایا کہ میوزک کا effect کیا ہوتا ہے my point was that listen to the recitation of the قرآن آپ کو سکون ملے گا آپ سکون میں آئیں گے سکینت نازل ہوگی آپ کا تذب زب ختم ہوگا آپ کی بیچینی ختم ہوگی آپ میں کمپوشر آئے گا پیشنس آئے گی سوال بکم سکرون بکوز ریسٹیشن of the قرآن and pondering over the قرآن recite کرنا ریسٹیشن سننا اور پانڈر کرنا پانڈر کرنے سے کیا مراد ہے یہ ابن تہمیہ کا ایک quote سنیے I have not seen anything that nourishes the mind and soul protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of looking یہ literal ہے literal اسلاف جب سیڈ ہوتے تھے صرف قرآن کھول کر دیکھتے تھے that's it الفاظ اللہ کے دیکھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے ادا کی الفاظ ہے قرآن صرف دیکھتے تھے قرآن کھول کے اور ان کی سیڈنس ختم ہو looking at the قرآن اب سوچیں looking at the قرآن happiness دیتا ہے تو پڑھنا کتنی happiness یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب صحابہ سارڈ ہوتے تھے ڈسٹریس میں ہوتے تھے ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا میں کیا کروں پینک مچ رہا ہوتا تھا all they did was قرآن پڑھنا شروع کر دیتے انچ 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 جب آپ بہت غصہ چڑھ ہو آپ بہت سورہ یاد ہے نا آپ انچ انچ پڑھنا شروع کر constantly پڑھنا شروع کر you will see کہ ایسا غصہ کام ہوگا ایسا آپ بیٹھیں جس طرح سمندر کی جھاگ اچانک نہیں بیٹھ جاتی literally آپ اس طرح بیٹھیں گے تو قرآن کو انچ انچ پڑھنا قرآن کی ریسیٹیشن کرنا قرآن کی ریسیٹیشن سیکھنا تجوید کے ساتھ مختلف ریسیٹیشن قرآن ویجولیزیشن ایک یوٹیوب کا چینل ہے گو ایٹ بیوٹیفل ریسیٹیشن along with ویجولیزیشن تو میں نے آپ کو دو ٹاس دیئے قرآن ویجولیزیشن چینل کو ایکسپلور کریں اور 8D قرآن تلاوت کو ایکسپلور کریں ایک بندے نے بزرگ سے پوچھا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے جتنی تجھے حیپنیس چاہیے اتنا قرآن جس کو زیادہ چاہیے اور زیادہ پڑھے بہت خوبصورت بات تو بہرحال یہ ہم سب میں کمی ہے قرآن کی ریسیٹیشن ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے میری جواب ہی ایسی رکھی کہ سکول میں میں قرآن تفسیر پڑھا گریڈ نائن تو وحق تھوڑی بہت تلاوت ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے اللہ کسے ٹائم سلام ابن مسکین ریپورٹیڈ قطادہ می اللہ مرسی عن ہم سی ویرلی دس قرآن تلز یو آپ ڈیزیزز اور کیورز ایس فور ڈیزیزز وہ سن ایس فور کیورز ایس سیکن بی فرگیبنس سفل قرآن پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو ڈائیگنوز کرتا آپ کا پرابلم ڈائیگنوز کرتا میں قرآن پڑھ کے چینج ہوا 2007 میں میں قرآن کھولا تھا جو مجھے کسی نے گفت کیا ہوا تھا اور وہ میں پانچ چھے مہینے نہیں کھولا تھا بس یہ کچھ میرا ایسا کنڈیشن ایسی تھی میں بہت سائر تھا بہت ڈپریس تھا ایک حادثے کی وجہ سے اچانک میں نے کہ قرآن اٹھاتے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے اور میں ہی مجھے جب میں قرآن کا صفحہ کھولا تو سورہ عمران کی آیت سامنے آئی کہ غم نہ کرو سیڈ نہ ہو تم ہی کامیاب ہوگی اگر تم مومن اور میں کہ قرآن اس سے بات کر رہا پہلی بار مجھے لگا کہ قرآن باتیں کرتے اثر وائز کاری صاحب نے پڑھایا ہوا تھا وہ ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا لیکن اس کنڈیشن میں میں نے جب دیکھا کہ یہ تو قرآن تو بولتا ہے قرآن تو کریں پونڈر کریں جہاں تک بات ہے قرآن کو کس طرح سمجھنا چاہیے کسی عالم سے سمجھنا چاہیے یہ میری ایڈوائس ہے کسی عالم دین کے پاس جا تفسیر کو سمجھ خود بھی پڑھ سکتے لیکن بہت سے سوالات آئیں گے آپ کے مائن میں ایک تیچر ضروری آپ تو پہلا میں نے آپ سلوشن بتا ایمان بڑھانے کہ قرآن سے رابطہ رکھ قرآن کے قریب جائیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں خواتین کے لئے بھی یہ ہے جائے نماز پر بیٹھ کر مسلح کی جگہ پر بیٹھ کر قرآن دس آیتیں پڑھے چاہے دن میں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ دس آیتیں کافی